بابا جی کیا حال چال ہے؟ شکر ہے جیلہ کا سب سے پہلے تو بابا جی اپنا نام بتائیں میرا نام خالد ریاض ہے جی خالد ریاض صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہوا جی چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہے گھر کا چولہ کیسے جل رہا ہے؟ اسی سے جل رہا ہے جی گزر بزر کیسے جا رہا ہے؟ گزر بزر نہ بس کچھ پوچھیں آپ کیوں؟ کیوں؟ تو آج سے تین سال پہلے آٹھا 35 روپے تھا چھوٹا ہے؟ اب 65 روپے ہے چھوٹا ہے؟ اور گھی 130 روپے تھا چھوٹا ہے؟ تو اب گھی 300 روپے ہے اوکے؟ اور چینی جو تھی وہ 53 روپے تھی چھوٹا ہے؟ آج 110 روپے ہے اچھا یہی ہمارا آج کا سوال ہے کہ تبدیلی سرکار کیسی تبدیلی لائی؟ تبدیلی یہ لائی ہے کہ غریبوں کو ختم کر دو اچھا غریبوں کو ختم کر دو؟ کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا میں انصاف دوں گا مہنگائی کو کنٹرول کروں گا لوگوں کے لئے گھر بنواؤں گا یہی تو کیا انصاف ہے کہ مزدوروں کو ختم کر دو؟ اچھا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کو ختم کرنے کی تبدیلی؟ ہاں جی بالکل مزدوروں کو ختم کرنے کی تبدیلی؟ جو دو سال ہے آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ تو اس سے زیادہ تباہی ہوگی؟ اس سے زیادہ تباہی ہوگی؟ ان تین سالوں میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ تبدیلی یہی ہے کہ ہر چیز ہمارے سے چھین لی ہے وزیراعظم صاحب نے جو ایک کرون نوکریوں کا وعدہ کیا تھا نوجوانوں سے کیا وہ مل گئے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق تو ایک بندے کو بھی نہیں ملی ہے تو جو پچاس لاکھ گھر بنوانے کا وعدہ کیا تھا وہ غریب جنتہ کو گھر مل گئے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق ایک کو بھی نہیں ملا ایک کو بھی نہیں ملا؟ تو کتنا سہمت ہے آپ وزیراعظم صاحب صاحب؟ بھئی ہم کچھ نہیں سوچ سکتے جی کیا میسیج دینا چاہیں گے وزیراعظم عمران خا صاحب کو آپ؟ بھئی یہی میسیج دیں گے کہ وہ کوئی سوچیں ملک کے لیے ملک کے لیے سوچیں کیا سوچیں؟ یہ جو مہنگائی ہے کم از کم اس کو ختم کریں غریبوں کا سوچیں کیا سمجھتے ہیں یہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ کیسے تبدیلی لائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہیں؟ بھئی یہ تبدیلی نہیں لاسکتے کبھی بھی یہ کبھی بھی تبدیلی نہیں لائیں گے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی شور؟ شور ایندہ دو سالوں میں بھی نہیں؟ بلکل نہیں